السلام علیکم ویورز میں ہوں تنویر احمد کچن گارڈنگز ہے آج ہم کھیروں کی بیلوں کو ہینگ کریں گے کسی ڈوری کے ذریعے اور اس کو وال کے اوپر لے کے جائیں گے یا کسی شیڑ کے اوپر آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں تو میں تو فیل لال ان کو میں نے اوپر تاریں لگائی ہوئی ہیں یہ میں نے اوپر تاریں لگائی ہیں کہ میں کھیروں کی بیلوں کو ان تاروں کے اوپر تک لے کے جانے کی کوشش کروں گا اور یہ میں نے اب میرے ویورز دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ ڈوری لگائی ہوں یہ کھیروں کی بیلوں کو تو ایک بیل میں نے چھوڑ دی تھی جس کو میں نے ابھی ڈوری نہیں لگائی تھی یہ میں نے اس لئے چھوڑ دی تھی کہ اپنے ویورز کو بتا سکوں کہ آپ کیسے ڈوری کے ذریعے کسی بھی ویجیٹیبل کی بیل کو جو بیل والی ویجیٹیبل ہوتی ہیں ان کو کس طرح آپ ہینگ کر کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں تو یہ طریقہ ابھی میں اپنے ویورز کو دکھاتا ہوں ڈوری لگا کے کہ ڈوری لگانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت ایزی کام ہے یہ پودوں کی کیر میں بہت شامل ہوتا ہے یہ طریقہ جب آپ اس طرح ہینگ کر دیتے ہیں اپنی بیلوں کو ادھر نیچے سے ان کو ہوا لگتی ہے اگر یہ ہی زمین کے اوپر پڑے ہوں تو یہ پیلے ہوتے ہیں پتے اس طرح ان کے بیلوں کے پتے پیلے ہو کے سڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ نے ان کو ہینگ کیا ہوگا تو آپ کی بیل کافی اچھی اس کی گروہت ہوگی چلیں اب یہ جو ایک بیل بجگی تھی اس کو ہم ڈوری لگاتے ہیں تو یہ ویورز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم اس کو گرہ لگائیں گے یہاں پر آر اڑی یہ میں نے پہلے ایک ڈوری باندھی ہوئی ہے یہاں پر آپ ڈوری کی وجہے یہاں پر کچھ اور بھی چیز لگا کے اس کو گرہ لگا سکتے ہیں نیچے اس کو میں دو گرہ دے دوں گے اس طرح اور یہ ڈوری ہے میرے ہاتھ میں اور یہ والی بیل میں نے اوپر لے کے جانی ہے پہلی یہ ساری جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں میں نے ان کو ہنگ کر لیا تھا اب ایک بیل میں نے اپنے کیوں کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح اس کو آپ کسی بھی بیل کو ہینٹر سکتے ہیں تو اس طرح یہ دکھیں یوں آپ کریں گے ان کو ایزی اور رام سے ہاتھ لگانا ہے کہ کہیں آپ کی بیل نہ ٹوٹ جائے اور اس کے اینڈ پہ آکے یہاں پہ آکے آپ ایسے کریں گے یہ نیچے سے میں نے اس کو اس کے ساتھ پیٹ دی ہے تو یہ لپتی ہوئی اوپر آرہی ہے اور یہاں پہ میں نے آکے اس کو یہ سمپل والی گرہ دی ہے اور ہم میں اس کو اوپر اس طرح میں نے ان کو گرہ لگا دیا ہے اب یہ جو بیلیں ہیں یہ میری ان تاروں کے اوپر آنی شروع ہو جائیں گے پہلڑی میں نے ایک یہ توری کی بیل اوپر بیچی ہوئی ہے تو یہ میں اپنے ویورز کو بلکل قریب کر کے کیمرہ دکھاتا ہوں اور یہ بلکل یہ دیکھیں جب میں نے ان کو ہینک کیا تھا یہ دو دن پہلے میں نے ان کو ہینک کیا تھا ان بیلوں کو تو ایک آج ویورز کے سامنے جو میں نے ہینک کیا ہے تریقہ بتانے کے لئے اور یہ دو دن پہلے میں نے ہینک کیا تھا یہ قدرتی طور پر ان کی جو ڈوری بنی ہوتی ہے بیل کی خود کی سپرنگ ٹائپ بن جاتی ہے جب یہ باہر نکلتی ہے جو اس کو نزدیک ترین اس کے چیز اس کو مصوص ہوتی ہے تو یہ اس کے ساتھ لپٹرنی شروع ہو جاتی ہے جیسے یہ بلکل اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور بھی بیلیں ایسے ڈوری کو پکڑ رہی ہیں تو جو ڈوری سے پیچھے چلی جائیں اس نے یہاں پہ پکڑا ہوئے تو آپ اس کو گھما سکتے ہیں اس کے یوں آپ ان کو گھما دیں گے تو یہ بلکل ساتھ لگ لگ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں یہ اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے یہ مین تاروں پہ پہنچنے والی ہے اور یہ ادھر اوپر چلی جائے گی اور اس کا پارٹ ٹو میں تب بنا ہوں گا جب یہ بیلیں ان کے اوپر ان تاروں کے اوپر آ جائیں گی تو اپنے ویورز کو دکھاؤں گا کہ یہ جو بیلیں ہم نے ہینگ کی تھی وہ اب ان مین تاروں کے اوپر آ گئی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ بائے بائے